سوشل میڈیا پر مختلف ذرائع اور فیس بک پیجز کے ذریعے آپ پاکستان میں پاکستان سمیت دنیاں بھر میں ہونے والی معاشر کی برائیوں کی خبریں سکتے ہیں لیکن جب چرچ میں چپی بھیڑوں کے روح میں بھیڑیوں کی بات آتی ہے تو اقیدت کی آنکھ ہماری آنکھوں میں چٹت ہوتی ہے بسور کی زینب ہو یا موڈر وے پر ہوا ریپ کیس اندرونے صدقے واقعات ہو یا جنو بھی مجاب کے قصے اس کے علاوہ جسمانی تعلق کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کے لئے مذہب کا لبادا اوڑ کر زنا کرنے والے پیڑیوں بھی اسی معاشرے کا اکبری حصہ ہے اس معاشر دینہ صورت کو عقیدت کی آنکھ سے دیکھنا خطرنا کرین عمل ہے اور یہ معاشرے کی تباہ کری کا سنین کرین عمل خدای یسوسی کے عظیم نام میں آپ کی سلامتی ہو آج میرے مخاطبین اردو ہندی بولنے والے مسیح ہیں میرے مخاطبین رومن کیتھل کلیسیا اور آرچ ڈائسس کراچی کی آتھارٹی ہیں مجھے علم ہے کہ میری یہ ویڈیو ٹرانسلیٹ ہو سکتی ہے اس لیے میرے مخاطبین پوری دنیا کے مسیح ہیں کیونکہ میں آج شکوا کنا خدا سے بھی ہوں پلس و سلسل کی معرفت خدا کا کلام عبرانیوں کے نام پلس و سلسل کا خط تیرمہ باب چوتھی آیت یہ رقم یوں ہے بیا کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے اور بستر بیداغ رہے کیونکہ خدا حرام کاروں اور زانیوں کی عدالت کرے کسی بھی کلیسیا تنظیم کے طریقوں سے بھڑھ کر خدا کا کلام ہے میں آپ کو ان حرام کاروں اور زانیوں کے مطلب بتانے لگا ہوں جو آرچ ڈائسس کراچی رومن کیتلوگ چرچ کے پریسٹ ہے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہر کس ہر کس کسی کی مطلبی نہیں ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف کتاب مقدس کے مطابق وہ آئینہ ہے جو میں دیکھتا ہوں جو ہر باشاور مسیحی دیکھتا ہے لیکن افسوس ست افسوس کہ آرچ ڈائسس کراچی رومن کیتلوگ کے پریسٹ نہیں بھی یہ بدمزد پریسٹ اپنی ذراکاری اور حرام کاری کر کر کے کر کر کے گھروں کے گھر دباہ کیے جارہے ہیں میرے پاس آرچ ڈائسس کراچی رومن کیتلوگ چرچ کے پریسٹس کی فیرس چھے ناموں پر مشتمل ہے جن میں سے میں پانچ نام آپ کو بتائے جا رہا ہوں کہ آرچ ڈائسس کراچی کی آثورٹی کو باور کروانا کہ کینن لاغ کے مطابق میرے پار اہندرہ بھی جائے اس فیرس میں پہلا نام فادر آسف جان فادر آشر لیاکت فادر شہزا درشد فادر نمان آریف فادر انتھنی اور چھٹا نام موت بیر نام ہے اور یہی سرگر نارا ہے لیکن ہم ابھی اس نام کو آپ کے ساتھ نہیں لائیں یہ واقعات واقعات کی فیرس ویڈیوز اور کاغذات کی صورت میں ثبوتوں کے ساتھ یہ آپ کے ساتھ میں بات بھی پیش کی جائے گی لیکن ابھی صرف اور صرف وہ واقعات چند ایک اپنے خدمت میں اماری سیکرٹ ہارٹ پیرش کے عارف سردار کا وہ کرپنا کرونا اور وحشن کو میں نہیں بھول پا رہا جس کی بیوی ایڈریہ کو فادر آسف جان نے خانسا اور وہ خانون خانہ فادر آسف جان کے ساتھ عشق میں ایسی گریفتار کہ اپنے ٹین مصور بچوں کو چھوڑ چھاڑ کر پریسٹ فادر آسف جان کے ساتھ بھاگ گئی اور فادر آسف جان نے اس خانون کو اپنے والدین کے گھر ایک ماں کے لیے رکھا اور پھر مصور نے اسے سی ٹین تھنی میں شپٹ کیا فادر آسف جان آرش ریجز کراچی میں اطلاق کروانے میں مشہور ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسیحوں میں طلاقی شرح بڑھوانے میں فادر آسف جان کا خاص کردار ہے کل بلا کر آنڈ ریکارڈ پندرہ تلزہ کے کروانے کا سیرہ فادر آسف جان کے سر ہے ایسے ہی آلکھ آباب میں مشہور فادر آشر لیاکت پریگنسی پروفیشنل کے نام سے جانے جاتے ہیں میرے جیسے طالبیلوم کے لیے یہ بات ماننا ناممکن ہے لیکن میرے ناماننے کو یقین میں بدلنے کے لیے قرآن کی ساڑھے تین نمبر گلے نمبر ایک کی نازی آئیمن جس کے ساتھ فادر آشر لیاکت کے نجائز تعلقات تھے اور یہ اس کے ساتھ زنا کرتے تھے اس خاتون کا غامت آج بھی فادر آشر لیاکت کی ریکارڈنگز لیا کرتا ہے نازی آئیمن کے ساتھ فادر آشر لیاکت کی زناکاری کا قیس میں مدعبات تھانے میں موت برمسیحوں کی مجھوٹی میں بند کروایا ہے لیکن فادر آشر لیاکت آج بھی ویسے ہی شکاری ہے پورے کراچی شہر سے ان چھے پریسٹ کی زناکاریوں اور احرام کاریوں کی اکرپناک اور خطرناک شکایات ویڈیوز اور طاقزات کے ساتھ اتنی تعداد میں محصول ہو رہی ہیں کہ سب کچھ بتانے کے لیے کم از کم تین گیٹی کی ویڈیو بلانا پڑے اگر آرچڈائسز کراچی کی طورتی اس آواز پر اور تباہ پر ایکشن نہیں لیتی تو چرچ میں بہت بڑے ہو لقصان کا خط شاہر ہے اور کینلہ کی دھجیاں اڑے گی میری آرچڈائسز کے بشم بینی ٹریویس صاحب سے درخواست ہے کہ کینلہ کے مطابق انہیں مطلب کیا جائے ملیر برف خانہ کی سینڈرا کے ساتھ فادر شہزاد ارشد کی زناکاری زبان زدہ عام ہے اس کیس میں فادر شہزاد ارشد نے ایک پلیس کو مہارا بھی تھا یہ جنسی دریتہ یوں کھلے آم کلیسیوں میں پھر رہا ہے سٹیل ٹاؤڈ کا کیس ہو یا پچپن سالہ شلیٹ ڈوگنے کا کیس کشمیر قانونی کراہشی مشل کا کیس ہو یا پھر پیریش آوسیز میں اپنے بھائیوں سے ڈکیتی کروانے والے پلیسٹ کا کیس ہو یہ صرف اور صرف اشاری کنائے میں اس لیے دے رہا ہوں یا عقیدت کی اینک اتار کر فادر نمان عارف کو بھی دیکھا جائے ساؤڈ سٹی ہاؤسپیٹل میں مار کھانے والے پلیسٹ کا کیس ہو یا امریکہ پیسی بھیجنے والے پلیسٹ کا کیس ہو اپنے ازناکار پارٹنر کے ساتھ پینٹ کے جوائنٹ اکانس رکھنے والے پلیسٹ کا کیس ہو یا پونٹی فیکل سوسائٹی کے چارج کا کیس ہو پرنگی ساڈے چھے نمبر چھے نمبر کی مونیکہ کے عاشق فادر کا کیس ہو یا کمال عارف کا کیس ہو مقصد صرف اور صرف یہ بابر کروانا کہ ویڈیوز اور کاغذات کی صورت میں اور مختلف دور میں چیٹس کی صورت میں وہ ثبوت موجود ہے لیکن صرف اور صرف آرچ ڈائسز کے بشپ بینی صاحب سے درخواست کہ کتاب مقدس کے مطابق کینن لوگ کے مطابق ایکشن لیں چرچ اتھارٹی ان زناکاروں اور حرام کارپی عدالت کریں یہ چند ایک نام چرچ اتھارٹی بنخصوص چپانے علا بشپ بینی ٹریورس صاحب تک مچانے کا مقصد کہ کینن لوگ پر عمل درامت کیا جائے اگر ایسا نہیں ہوتا تو ایک لمبی فیرست ویڈیوز اور کارپسات کی صورت میں اگلی ویڈیو میں آپ تک پچھائی جائے گی یہ ویڈیو جس بھی زبان میں ٹرانسلیٹو مقصد صرف اور صرف چرچ اتھارٹی کو ترخواست کرنا کہ قلیسیہ کو محفوظ کیا جائے دوبارہ بتائیں جا رہا ہوں کہ فیرست میں دیئے کے نام اور متاثرات آدھ و شمار دراصل فیرست کے مطابق بہت کم ہے آرچڈائسس کے بشپ دینی ٹیورس صاحب کارڈینل جوزف کوٹس بشپ ایبرس پیٹو صاحب تمام آثورٹی سے میں درخواست گزار ہوں کہ کینرلاغ کے مطابق انصاف کیا جائے اور ان تمام کو محتل کیا جائے آخر میں میں مفائی آزم پھوک فرانسل سے میں بہت جوڑ تر اپیل کرتا ہوں کہ ان زناکاروں کو کینرلاغ مطابق موتل کیا جائے اور قلیسیاتی روحانیت کو بچایا جائے اگر چرچ آثورٹی کینرلاغ مطابق ایسے نہیں کرتے تو اگلی ویڈیو میں بما سبوتوں کے ساتھ ہمارا انتظار دیجئے خدا حافظ شکریہ موسیقا موسیقا